اسلام علیکم مائی یوٹیو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اللہ کے فضل سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جو ہمارے چینل پر نئے آیا ہے کائنی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں بہت ہی مزدہ کرسپی چکن پکورے بنانے لگی ہوں اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا پانی میں نمک اور حلدی ڈال کے چکن بوائل کرنے کے بعد میں نے اسی پانی میں آلووں کو بوائل کر لیا جس کے ہم فرنچ فرائس بنائیں گے تو اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا اکثر بون لیس چکن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو بوائل کیا اور آلووں کو بھی اتنا زیادہ بوائل نہیں کرنا ان دونوں چیزوں کو ہم نے کر لیا ہے بوائل یہاں پر میں نے میدہ اور بیسن لیا ہے فور فور ٹیبل سپون یہاں پر ہرہ دنیا لیا ہے فریش ہری مرچے لی ہیں ایک عدد چھوٹی پیاس لی ہے ایک عدد ہری پیاس لی ہے اور یہاں پر میں نے ہاف آف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک لال مرچ پیسہ گرم سالہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ یہ چیزیں ہیں ہمارے چکن پکورہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چکن میں اپنی چیزیں آٹ کرتے ہیں اس پہ میں چلی سوس اور سویا سوس پہلے آٹ کروں گی ون ون ٹی سپون اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چکن پکورے گا بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا یہ میں نے ون ون ٹی سپون ایڈ کر دی ہیں اب اس میں سارے مسالے اور جو ویجیس لی تھی وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر بیسن جو ہے میں سارا ایڈ کروں گی میدہ سارا ایڈ نہیں کروں گی میدہ ہاف ڈالوں گی کیونکہ ہم باقی کا جو ہے فرنچ فرائز کو لگائیں گے ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اس میں اپنے مسالے سارے اور ویجیس یہ بھی ساری ڈال کے ہم مکس کر لیں گے ایک تھک سا ہم بیٹر تیار کر لیں گے اس کا یہ بہت ہی دیکھئے گا وہ کرسپی سے بنے گا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم ایک تھک سا تیار کر لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو فرائی کریں گے دوسری سائٹ پر میں نے گھی فرائی سوری ہو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو ہاتھ سے اس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور کرسپی سا فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مذہد دار سے یہ پکورے بنتے ہیں بلکل لائٹ ویڈ سے کچھ اس میں ہیوی نہیں میں نے ایڈ کیا اچھا تو آپ چاہیں اس میں آلو بھی بری کٹنگ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یا یہ اوپشنل ہے میں نے نہیں ایڈ کیا تو فرائنچ فرائیس جو ہے اس پہ ہم بہت چیزیں نہیں ایڈ کریں گے صرف جسٹ ہم اس میں میدہ اور نمک ہی ایڈ کریں گے اور بہت ہی مذہد دار سی اس کی لک آئے گی آپ دیکھیں گا ہمارے ساتھ سے یہ پوری ویڈیو کو دیکھیں تو یہ اس کو اب ہم کرسپی سے فرائی کر لیتے ہیں پکوروں کو بلکل لائٹ ویڈ سے یہ بنیں گے اس کو ایسا ایمننگ سنیک آپ کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ سردی کا موسم ہے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز ہی ہمارے چکن پکورا جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو نکال کر دوسرے ڈال کے ان کو بھی فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ہم بہت کورکورے سے کرنچی کرنچی سے یہ بنے تھے تو اگر ہماری ویڈیو فساند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے میں نے نکال لیا اور اس طریقے سے ہم دوسرے بھی سارے فرائی کر لیں گے پھر ہم فرنچ فرائیس بعد میں کریں گے آپ نے پانی اس کا سٹین کر لینا ہے اچھے سے ڈرائی کر کے اس میں آپ نے میدہ کرنا ہے اور نمک کرنا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو اس کو بس فرائی کر لینا اور کچھ بھی نہیں اس میں اٹھ کرنا ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیتے ہیں اس کو آپ کیچپ یا میونیس کے ساتھ سر کریں بہت ہی مزے کے بنیں گے تو یہ بھی ہمارے فرائی ہو گئے یہاں اب آلووں کی طرف آ جاتے ہیں اس کو میں نے ڈرائے دیکھیں کل لیا ہوا پانی اس کا سارا نکال دیا تھا اب میں اس میں یہ والا جو بچا ہوا میدہ وہ ڈال کے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اسی طرح اس میں پانی نہیں آٹ کرنا اسی ڈرائی ہی اس کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور اس کو فرائی کر لیں گے بس فرائی کر کے کرسپی سا کر کے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے لائٹ ویٹس ہے اور بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئیں گے تو اگر ہماری ریسٹری آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے یہ تھی ہماری آج کی سمپل سی لائٹسی بچوں کے لیے بھرو کے لیے سب کے لیے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتی جائیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی آپ کو ہماری ویڈیوز لگتی ہیں انشاءاللہ ہم ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ